تبارک اللذی نزل الفرقان علا عزیز کہتا ہے رد المحتار فتاوہ شامیہ مسئلہ ہے ما اخذتہ الزانیت ان کان بیعقدل اجارت فحلال اندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی غیر مقلد اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کے جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا یہ پیسے حلال مال ہے زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے حرام نہیں ہوتی تو کہتا ہے ابو انیفرد دیکھو چکلے کا لسند جاری کر دی ہے کہ جو بھی عورت زنا کرے گی اور اس پر پیسے لے گی تو پیسے لینے جائز ہوگا یہ حلال کی کمائی ہے تو فقہ آنفی کتنی گھندی فقہ ہے میں نے بتا ہے اعتراض صورت کیا اختیار کریں گے امام صاحب نیک آدمی تھے یہ مسئلہ انہوں نے نہیں لکھا بعد میں لکھا اور ان کے خاتے ڈال دیا جواب سمجھیں اس میں ہے اجارہ کہتے ہیں معاملے کو کہ تم میرا کام کرو میں تمہیں پیسے دوں گا یہ چیز مجھے دو میں تمہیں پیسے دوں گا اس معاملے کا نام ہے اجارہ اجارہ مالیہ اب یہ اجارہ تین قسم کا ہے نمبر ایک اجارہ صحیحہ نمبر دو اجارہ فاسدہ اور نمبر تین اجارہ باطلہ اجارہ صحیحہ ہی ہوتا ہے کہ جو کام ہے وہ تو جائز ہے اور ساتھ کوئی نجائز شرط بھی نہیں ہے یہ اجارہ صحیحہ ہے اور اجارہ فاسدہ جو کام ہے وہ تو جائز ہے لیکن شرط ایسی لگا دی کہ یہ شرط کے ورحے سے کام نجائز ہو گیا گارڈ رکھا بھی رات پیرہ دو گئے اور ساتھ تو ہماری شرط ہے کہ ہمارے ساتھ لڈو بھی کھلو گے ہمارے ساتھ تاج بھی کھلو گے ہمارا وقت بھی پاس کرا ہو گے یہ اجارہ فاسدہ ہے اور اجارہ باطلہ کہ جو کام ہے سیرے سے وہ کام ہی نجائز ہے سیرے سے وہ کام ہی خندیر ہم تمہیں بیچنا چاہتے ہیں تم لوگیں خندیر کی بیوخورت ہوتی نہیں ہے یہ اجارہ باطلہ ہے تو اجارہ صحیحہ اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ یہ بات سمجھیں اب یہاں دو مسئلے ہیں کہ عورت نے زنا کیا اور اس پر پیسے لیے یہ پیسے حلام ہے یا حلال نمبر دو زنا پر اس عورت کو حد لگے گی یا نہیں لگے گی یہ الگ مسئلہ ہے ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے حرام سمجھتے ہیں اور حد کے بھی قائل ہیں حد کا انکار بھی نہیں کرتے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں اصل مسئلہ کیا تھا اور انہوں نے ترجمہ کیسے کیا عبارت دیکھیں دوبار سمجھائے ما اخذت ہو زانیہ وہ پیسے جو زانیہ نے لیے ہیں انکانہ ہوا وہ پیسے جو زانیہ نے لیے ہیں بے اقدر اجارہ وہ اجارہ زنا کی وجہ سے ہیں تو حلال ہے امام بنیفا گیا یہ ترجمہ غیر مقلط کرتے ہیں عورت نے کسی آدمی سے اجارہ زنا کیا کہ تم مجھ سے زنا کر لو مجھے اتنے پیسے دے دو تو یہ پیسے امام صاحب کے حلال ہے جبکہ بارت کا ترجمہ یہ نہیں ہے آپ سمجھیں ما اخذتو زانیہ عورت نے جو پیسے لیے ہیں انکانہ انکانہ یہ کانہ میں ہوا زمیر یہ جو زانیہ کے اندر زنا ہے نا اس کی طرف لوٹ رہی ہے جیسے اعدلو ہوا اقرب لتقوی ہوا نسبت ہے اعدلو کے اندر جو عدل ہے نا اس کی طرف زمیر لوٹتے ہیں اعدلو ہوا اقرب انکانہ یہ جو زنا ہے بے عقد الاجارہ یہ بات سببیت کے لیے نہیں یہ بات تلبس کے لیے ہے کیا مطلب ایک آدمی نے عورت کو کام کے لیے رکھا کہ اتنے پیسے لو جارو دے دیا کرو اتنے پیسے لو صفائی کر دیا کرو مادہ ہو گیا جب بات تیہ ہو گئی اس کے بعد کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ میں تم سے بدکاری بھی زنا بھی کروں گا اب دیکھو یہ جو زنا ہے یہ کیا ہے مطلبسن بے عقد الاجارہ مطلبسن عورت کے ساتھ اجارہ زنا نہیں ہے عورت کو رکھا ہے مزدوری کرنے کے لیے اور جب مزدوری کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا ہم تمہیں پانچ ہزار مانہ دیں گے تم یہ کام ہمارے گھر کا کیا کرو گی ہو گیا تیہ تنخواہ تیہ ہو گی ساتھ ہماری شرط ہے کہ میں تم سے زنا بھی کروں گا اب یہ جو زنا ہے یہ زنا اس شرط اجارہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ اجارہ زنا نہیں ہے اثر میں تو اجارہ کسی اور چیز کا ہے اجارہ تو نظافہ ہے صفائی کا ہے اور چیز ہے نا لیکن ساتھ یہ زنا مل گیا ہے یہ شرط لگا دی ہے کہہ رہا ہے فَحَلَالُ الْإِنْدَا بِهِ حَنِیفَةِ ایک عورت کو رکھا ہے مزدوری کے لیے اور بعد میں شرط لگا دی زنا کی یہ عورت مزدوری کی اور مزدوری کی وجہ سے پیسے لیے مَا أَخَذَتُ زَانِيَا یہ جو عورت نے پیسے لیے ہے نا اور صورت یہ ہے کہ زنا کی ساتھ شرط بھی لگی ہوئی ہے تو یہ پیسے حلال ہیں امام ابنیفہ کے ہاں کیوں یہ جو عورت پیسے لے رہی ہے یہ زنا کے نہیں ہے یہ پیسے اپنی اس مزدوری کی ہے برطن دونے اور صفائی کے جس پر اس کا موعدہ ہوا تھا اب سمجھ آگئی اور جب شرط لگ جائے اور اجارہ فاسد ہو جائے تو اس میں فقہ کا مسئلہ یہ ہے اجارہ فاسدہ میں تنخواہ مزدوری کون سی دیں گے جو تیہ مزدوری ہے وہ نہیں دیں گے بلکہ عجرِ مثل جو اس دو علاقے میں رواج ہے وہ دیں گے مثلا تیہ کر لیا ہے تم برطن دوگی صفائی کروگی گھر کا کام کروگی تمہیں مہینے کے پانہ ہزار دیں گے مجھے منظور ہے بعد میں کہا میری شرط ہے کہ زنا بھی کروگی اب اجارہ صحیح تھا لیکن اب شرط کی وجہ سے فاسد ہو گیا اب یہ عورت ایک ماہ کام کرتی رہی زنا نہیں کام کرتی رہی لیکن اجارہ تو فاسد ہوا نا شرط کی وجہ سے وہ زنا نہیں کر رہی شرط یہ تھی اور اگر اس نے زنا کر بھی لیا اب جو تنخواہ لے رہی ہے وہ زنا کی وجہ سے یا اصل کام کی وجہ سے کیوں جو تنخواہ تیہ ہوئی ہے اس میں زنا نہیں تھا زنا کی شرط لگائی ہے تنخواہ کے تیہ ہونے کے بعد لیکن چونکہ زنا کی شرط لگ گئی اب اجارہ فاسدہ ہو گیا اب اس کو پانچ زار تنخواہ نہیں دیں گے دیکھیں گے اس گاؤں میں اس محلے میں یہ کام کرنے کی عورت تنخواہ کتنی لیتی ہے اگر تین زار لیتی ہے تو اس کو تین زار دیں گے چار لیتی ہے تو چار دیں گے چھے لیتی ہے تو چھے دیں گے اب متعین مزدوری ختم ہو جائے گی جو مزدوری چل رہی ہے وہ دیں گے اسے کہتے ہیں عجرِ مثل تو اب امام صلی اللہ علیہ زنا کی کمائی کو حلال نہیں فرما رہے زنا کرنے والی عورت کا جو دوسرا کام ہے اس کی مزدوری کو حلال فرما رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے ایک آدمی مصر میں جائے نماز پڑھے اور واپس آئے تو جوتے بھی چوری کر لے اب نماز پڑھنے کا سواب ملے گا اور جوتے چوری کرنے کا گناہ ملے گا آئے دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے اور نظر موبائل پر بھی رکھے اب تحقیق المسائل کرنے کا سواب ملتا رہے گا اور گندے گندے موبائل چوری کرنے کا گناہ بھی ملتا رہے گا دونوں کام اس کے چل رہے ہیں یہ آیا تا جنت کے لیے اس آتھ اس نے جہنم کا بھی راستہ کھول دیا ہے اللہ مجھے خالد جنت نہیں چاہیے پہلے مجھے جہنم بیج میں نے عذاب لینا ہے اور اس کے بعد میں نے جنت میں جانا ہے پہلے میں نے شیطان والا کام کرنا ہے اللہ پھر میں رحمان کا مہمان بنو گا مہمان رحمان کا ہو اور کام شیطان کا ہو تو میز بان بھی کہتا ہے اوہ گدے تجھے حیاء کرنی چاہیے یہ تھی ہمارا ہی خیال کر لیتا کوئی ہمارا ہی خیال کر لیتا یہ تو کیا کر رہا ہے تو جیسے مصر میں آدمی گیا نماز بھی پڑھی اور چوری بھی کی اب بتاؤ نماز کا سواب ملے گا اور چوری کا گناہ ملے گا اس عورت نے کام کی تنخال لی ہے ساتھ زنا کیا ہے تو زنا کا گناہ ملے گا اور اپنی مزدوری پر جو تنہا ہے اس کیلئے حلال ہو جائے گا اور اس میں بس اوقات صرف شبہ پڑ جاتا ہے حضرات صاحبین کی وجہ سے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے جب امام صاحب کہتے ہیں حلالت صاحبین کے تو کیوں حرام ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ بڑی صحاب لکھی ہے یعنی صاحبین کا موقع یہ ہے کہ اگر اس کو اجارے کا حصہ بنا لیا اب مال حرام ہو گیا امام صاحب فرماتے ہیں اجارے کا حصہ نہیں اس لئے حلال ہو گیا اس کا معنی ہے کہ نزائے لفظی ہے نزائے حقیقی نہیں اگر اس کو اجارے کا حصہ مان لیں گے تو امام صاحب بھی حرام کہیں گے اجارے کا حصہ نہیں مانے گے تو امام صاحب بھی حلال فرمائیں گے تو یہ نزائے لفظی ہے نزائے حقیقی نہیں ہے ہم کہتے ہیں احناف پر اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے احناف کا موقف یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی عورت کو صرف گانے کے لیے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے کسی عورت کو آدمی فوت ہو گیا اور نوحہ کے لیے رکھنا کہ میت پر تو نوحہ کے ہم تجھے پیسے دیں گے یہ بھی جائز نہیں ہے تو جن حضرات کے ہاں نوحہ کر پیسہ لینا جائز نہیں ہے جن حضرات کے ہاں گانے کے لیے عجرت لینا جائز نہیں ہے ان کے ہاں زنا پر عجرت لینے کی جائز کیسی ہوگی ہم ان باتوں کے قائل نہیں اور تم کہتے ہیں احناف زنا پر پیسے لینے کے قائل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق اتا فرمائے